اشراقت نفسی بی نور من فہادی زلحجہ کے ابتدائی جو دس دن ہے ایام اشرا قرآن پاک میں اللہ پاک نے ان کی قسم بھی اٹھائیے والفجر والیال عشر نہایت قیمتی ایام ہے صوفیہ کیاں تو یہ ہے اللہ والوں کیاں ہر شب قدرش بدانی صوفیہ کہتے کہ ہمارے ہاں سال کے تین سو ساٹھ دن ہے یہ جتنے دن ہے ہمارے ہاں ہر دن اور ہر رات مستقل شب قدر ہے ہمارے ہاں کوئی شب قدر اور غیر شب قدر کا کوئی فرق نہیں ہے چونکہ اللہ والے لوگ ہیں اور چوبیس گھنٹہ ان کے دل و دماغ میں اللہ ہی کا خیال ہے اور اللہ کے ساتھ ان کا لنک ہے اور رابطہ ہے اور وہ اللہ سے غافل ہی نہیں ہے تو اس وجہ سے وہ تو اپنے عمال کی پیش نظر اور اپنی دانس میں یہی کہہ رہے ہیں کہ ہر شب شب قدرش بدانی کہ ہر رات ہمارے لئے تو شب قدر ہے ہم تو ہر رات اور ہر وقت کی اور ہر ٹیم کی ہر گھڑی کی یہ کہ قدردانی کرتے ہیں لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ تو ان کا اپنا زوگ ہے اور ان حضرات کا احتیاط ہے کہ سال کے تمام دنوں کو اور تمام راتوں کو انہوں نے عبادت سے زندہ رکھا ہے لیکن ویسے میرے جیسے قورے جو لوگ ہیں اور جن کو عام دنوں میں عبادت کی توفیق نصیب نہیں تو کم از کم وہ تو یہ کرے کہ جمعہ کے دن یا رمضان میں یا اس طرح جو خاص قسم کی راتیں ہوتی ہیں اور خاص قسم کی دن ہوتے ان میں تو کم از کم عبادت کا احتیاط کرے مَا لَا يُدْرَكُوا كُلْ لَا يُدْرَكُوا كُلْ لَا يُدْرَكُوا كُلْ لَا کی پوری چیز اگر نہ ملے صوفیہ تک اگر ہم نہیں پہنچ سکتے پیچھے تو آدمی نہ رہے کچھ نہ کچھ تو اللہ کے ساتھ اس کا تعلق یہ جو ذلحجہ کی ابتدائی جو دس دن ہے یہ جو دس دن انہی دس دنوں میں بتاتے ہیں آدم علیہ السلام کو جب جنت سے اتارا گیا اور آدم علیہ السلام جو روتے رہے تو ان کی توبہ بھی انہی دنوں کے اندر یہ ذلحجہ کی ابتدائی دس دنوں میں ان دنوں میں آپ کی توبہ قبول ہو گئی حضرت عبراہیم علیہ السلام جس کو خلیل اللہ کا لقب مل گیا ہے انبیاء میں سے کسی کو یہ لقب نہیں ہے فرماتے ہیں کہ خلیل اللہ کا لقب بھی آپ کو انہی دنوں میں اللہ پاک نہیں ہے کہ یہ لقب عطا فرمائی ہے نو علیہ السلام کے توفان کے دوران جب وہ توفانہ یا پوری دنیا میں تباہی ہو گئی جتنے حیوان اور جاندار تھے وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے سوائے اس کے کہ ہر حیوانوں میں سے ہر نسل میں سے ایک ایک جوڑا آپ نے کشتی میں اٹھایا اور یہ ہے کہ بس وہ اسی تک افراد تھے کتنے تھے جو آپ نے یہ کی کشتی میں اٹھایا اس کے علاوہ تو تباہی ہو گئی اور جتنے تعمیرات بھی دنیا میں تھے وہ بھی سارے کے سارے ختم ہو گئے بیت اللہ کی جو تعمیر تھی آدم علیہ السلام کی زمانے بلکہ آدم علیہ السلام سے پہلے فرشتوں نے جس کی بنیاد رکھی اس کے بعد بیت اللہ کی مختلف تعمیرات ہوتی رہی اور وہ منہدم ہوتے رہے یعنی تک کی طوفان نوح میں بیت اللہ کی یہ تعمیر بھی منہدم ہو گئی تھی یہ جو ابھی زلحجہ کے جو دس دن جو شروع ہو رہے انہی دنوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی نئی تعمیر کی ہے یہ جو قرآن میں آتا ہے پہلے پارے میں باپ بیٹے دونوں بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے وہ یہی ہے زلحجہی میں آپ نے بیت اللہ کی تعمیر کی ہے اشراقت نفسی بنور من فہادي